بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے سفر تو ہم نے شروع کر لیا ہے پر مجھے یہ نہیں پتا کہ جانا کہاں پہ ہے گھر سے تو نکل آیا ہوں لیکن یہ نہیں پتا کہ جانا کہاں پہ دل ویران ہے بس دل کو مطمئن کرنے کے لئے گھر سے نکل آؤں نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے کہ کدھر جاتا ہوں اور کدھر نہیں صبح کے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اور ویران ہی ہیں سڑکیں ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہاں پہ جاؤں چلیں اللہ ہی مدد فرمائے جو مین نشاط آباد تارک آباد والا روڈ ہے دیکھیں جی ٹور کوئی بھی ہو چاہے بائک ٹور ہو اور یہاں گاڑی پہ ٹور کر رہے ہوں آپ نورڈن کا آج سٹی کا کہیں بھی آپ کو ایک چیز کی لازمی ضرورت پڑھتی ہے اور وہ ہے روکڑا مطلب پیسے اب وہ تو نکالنے ہی پڑھیں گے اس کے بغیر ہمارا کیسے چلے گا تو وہ نکالنے کے لیے اب ہم ایٹی ایم پہ تشریف لے آئے ہیں چلیں جی روکڑا آ گیا باہر ابھی نہیں آیا چال آ گیا اب ہم چاہ سکتے ہیں آئے آئے سبو سبو بھی کیا موسم ہوتا ہے چلو جی چلیں ہم سبو سبو کا ٹائم ہے تو رش وغیرہ ہے نہیں اس وجہ سے کافی پیسفل انوائرمنٹ لگ رہا ہے لیکن آگے دیکھیں کیا بنتا ہے پھل حال تو پیسفل انوائرمنٹ ہے ہاں پر یہ زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا بدلے گا بدلے گا محفت بدلے گا یہ فیصلہ باد میں سب سے بڑا بریج ہے اس سے بڑا بریج نہیں ہے فیصلہ باد میں یہ سٹیشن ہے اور یہ بریج ہے کافی بڑا ہے شروع تو کافی دیر کا ہوا تھا میں نے ویڈیو سٹارٹ باد میں کی ہے ہلکی ہلکی بھوندہ بھانی شروع ہو گئی ہے بارش ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے آج والا سفر ہمارا بھیگتے ہوئے گزرے گا سارا بھیگ جوں گئی چلو اللہ کرے دل کی ورانی تو ختم ہو بھیگنے میں کیا فرق یہ بس ٹرمینلز آ گئے ہیں فیصلہ باد کے کوئستان سبحان سٹی ٹرمینل سارے یہیں پہ ہیں ہاں فل کر دے فل کر دیں یہ ہائیوکٹن ہے آج ہاں ہائیوکٹن ہو گیا ڈال گیا ہائیوکٹن آج ہاں ٹھیک گئے ایک لیٹر دو لیٹر بادہ نہیں کتنے لیٹر اب ڈالتا ہے اس میں تھوڑا سا تو وہ پہلے بھی تھا پیٹرول اب بادہ نہیں چوار لیٹر پانچ چھ سات اور آٹ لوگ ایٹ پوائنٹ کچھ لیٹر ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہاں بس اپنا سو پورے کرنے کے چکر میں گرنا نہ جائے چو بیس ہوتا فیصلہ باد کا یہ بڑا پمپ ہے پیٹرول پمپ نگینہ ان کا سینما بھی ہے اور یہ پیٹرول پمپ بھی ہے ان کا پیچھلی سائیڈ پہ سینما ہے اور یہ ان کا اچھا تیل ہوتا ہے پیٹرول جو ان کا اچھا ہوتا ہے ایورج اچھی نکالتا ہے تینکی فل کروالی ہے تقریباً آٹھ شہر یا کچھ لیٹر ڈال ہے تھوڑا سا پہلے بھی ہوگا اب ہم اپنا سو پورے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی نے موسم تو بہت اچھا کیا ہوگا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ موسم گاڑی پہ انجوائے کرنے والا ہے اب بائک والا بندہ کیا کرے بھیگی سکتا ہے تو بائک والی کے لیے یہ موسم کچھ اچھا نہیں ہے اور روڈ بھی گی لی ہے تو مطلب بائک بھی تیز نہیں چلا سکتے سلپ بھی ہو سکتی ہے ابھی تک میں ڈیسیزن لے نہیں پایا کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے بس نکل پڑا ہوں اللہ مدد فرمائے کدھر جانا ہے کدھر جانا چاہیے کدھر بہتر رہے گا گوجرہ 62 کلومیٹر سمندری بھی سمندری کو چلتے ہیں روڈ سارے گی لیے ہیں موسم اللہ تعالی نے بہت اچھا کیا ہوا ہے اللہ تعالی نے دعا تو لگتا ہے سن لی ہے بارش کم ہو گئی ہے کم ہے بارش تھوڑی 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 بالکل سوفی برکت علیل و دھیانوی صاحب کا دربار آگیا ہے ان کا مزار شریف آگیا ہے بارش کنکہ تیز ہونے لگی تھی تو اب ہم آگے ہیں ایک کورنے میں سٹیک ہی ہے بھئی یہاں پہ تاکہ بارش جو ہے وہ تھوڑی سے رک جائے جوتی کا بھی حال کیا ہو گئے برے حال ہو گئے ہیں اے والا سفر واقعی گاڑی میں کرنے والا تھا پر کیا کرے ہیں دل کی برانی گاڑی سے نینہ دور ہوتے ہیں خود کو زلیل کرنے سے ہوگی بارش تو اللہ کا شکر ہے روگی ہے تو اب ہم اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں سمندری کا ٹول پلازہ آگیا ہے سمندری یہاں سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 20 کلومیٹر ہوگا اور یہ ٹول پلازہ آگیا ہے سمندری کا بارش اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئی ہے اور موسم بہت اچھا ہے بس اللہ کرے ایسے ہی رہے تو یہ مین سمندری روڈ ہے اونٹ موسم اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا ہو رہا ہے دیکھیں بیٹھے ہوئے بینس گائیوں والے ان کی بھی کیا لائف ہے بہت اچھی لائف ہے بارش ہو جو مرضی ہو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ ہر محول میں رہ سکتا ہے مین سمندری روڈ یہ ڈج کوٹ شہر دالوال سے آگے ڈج کوٹ آ جاتا ہے اور سمندری سے پہلے تو یہ ہے ڈج کوٹ شہر ڈج کوٹ شہر کروس ہو گیا ہے اب سمندری کی طرف جا رہے ہیں جہاں جہاں سڑک لے کے جا رہی ہے ہم جا رہے ہیں ہلکی ہلکی سی بارش یہاں پہ پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے سمندری شہر کی مین انٹرنس یہ سمندری کا کبڑڈی چھو گئے اب دل سے ہم یہ سہیوال کو رست آ جاتا ہے سہیوال کی طرف چلتے ہیں بارش تیز ہے کافی پھر سے ایک جگہ روپنا پڑ گئے ہے مجھے اور یہاں پہ سمندری سے آگے جو سہیوال کو روڑ جاتا ہے اس کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا ایسا مطلب گئے رستہ آتا ہے جو بہت زیادہ خراب ہے تو اب بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ خراب ہو گیا آپ کو حالتیں دکھائیں اپنی تو یہ میری حالت ہوئی پڑی ہے ہاتھ جو ہیں وہ بائک چلا آ کے وہ تھنڈی ہوا پڑتی رہی ہے یہ تو کٹھے سے ہو گئے ہیں یہ بائک کی حالت بھی پڑی ہے اور یہ روڑ کے حالات ہیں یہاں کے یہ کافی دیر سے ایسا ہی روڑ چل رہا ہے اور آگے بھی کافی دیر تھک چلنا ہے اللہ کا نام لے کے سائی وال کا روح کر لیا ہے اب یہ سائی وال روڑ ہے سائی وال ہی چلتے ہیں پھر یہ سائی وال روڑ ہے بارش پھر سے تیز ہو گئی ہے خراب روڑ کو تو الویدہ کہہ دی ہے اب روڑ تقریباً سائی وال تک ایسے ہی ہے صحیح ہے روڑ اور بارش بھی کم ہو گئی ہے بس تھوڑی سی کنمن کنمن ہو گئی ہے یہاں سے سفر تھوڑا ساچھا ہے بہتر ہے پیچھے حالات بہت زیادہ خراب تھے اب رستہ پھر سے خراب آ گئی ہے اور سائی وال ہی چونتیس کلومیٹر پڑا ہے یہ بھی تھوڑا سہی ہے رستہ خراب اب دیکھتے ہیں کہاں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے روڑ آ گیا ہے ساہو اب تقریباً سائی وال تیس کلومیٹر رہ گئے ہیں اسے پہلے دریہا آئے گا دریہا کے بعد سائی والا سائی چھپیس کلومیٹر رہ گئے سائی والا یہاں سے ہم نے رائٹ آن ہے رائٹ تھوڑی دیر ایک پیٹرول بم پہ سٹے گئی ہے میں ایک ایسی بھی سا لے لیے تھوڑا جائے موسم اچھا ہے اللہ کا شکر ہے فریش تو ہو لیے تھوڑا بھوٹ اب بس دریہا آنے والا ہے دریہا کے بعد سائی والا آ جائے گا دریہا کا ایریہا دریہا کا ایریہا کا ایریہا گندم بچائروں نے رکھی ہوئی ہے کا اٹھ گئے سیسر لگنی ہوگی پارش ہوگی یہ دریہا کا پانی ہیدھر آیا ہوگا یہ فیش پوائنٹ ہے چھوٹے چھوٹے دریہا کے کناتر یہ دریہا آگیا ہے فیش پوائنٹ چھوٹے چھوٹے بنائے ہوں میں دریہا سوکھا ہوگا ہے یہ دریہا ہے راوی ہے راوی سوکھا پڑا سارا پانی نہیں ہے اس میں چلو چلتے ہیں ہم سعیوال کی طرف دریہا کے پاس والی زمین کی رونہ کی علاقے ہیں ہریالی ہریالی ہر طرف ہریالی بہاری یہاں کی کچھ ملک سعیوال کا ایریا یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت بڑا شہر ہے یہاں سے ایریا اس کا سٹارٹ ہو گئے اب ہم سعیوال کی حدود کے اندر آ گئے ہیں سعیوال شہر شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ سوسائٹیز آ جاتی ہیں اس کی جو کلونی ہے باہر والی سائٹ پہ ہی نفیس ہے کافی شہر یہ شکر الحمدللہ سعیوال سٹی میں تو انٹر ہو چکے ہیں ہم یہ یہاں سے ہوگی سعیوال سٹی شروع ہم اب سعیوال آ گیا ہے دیکھتے ہیں یہ بھی شہر تھوڑا بہت یہاں سے سب سے پہلے تو ناستہ کر لیں کیونکہ ناستہ کیا نہیں ہے بھوکھ لگی ہوئی ہے کافی چلو پھر دیکھتے ہیں ناستہ کہاں سے کرنا ہے یہ سائیوال کا جیل روڈ ہے اور یہ جیل ہے ادھر والی سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے سخت جیل ہے یہ اللہ معاف کرے اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ بہتر جانتے ہیں کمیشنر ہاؤس یہاں پہ ہے یہ نہر والا روڈ آ گیا ہے یہاں پہ نہر آنے گا ہم نے نہر کی طرف مڑ جانا ہے لیفٹ سائیڈ پہ مڑ گئے اور وہ پول آ گیا نہر کا بارش یہاں پہ کم ہوئی ہے پیچھے بہت زیادہ تھے اب یہ نہر آ جائے اب یہ عارف والا روڈ ہے یہ سیدھا عارف والے کو جاتا ہے میرا کزن رہتا ہے کمیر تو وہ بھی آ رہا ہے یہیں پہ سائیوال مجھ سے ملنے اب اس سے ملتے ہیں پھر ہم کٹھے ناشتہ کریں گے ناشتہ کر کے پھر میں دیکھوں گا کدھر جانا ہے جدر جدر زندگی لے کے جا رہی ہی ہے ادھر ادھر چلی جائیں گے جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا سکتہ میٹر تھا سات سو پینسٹھو اور اب یہاں پہ آگیا ہے آٹھ سو چھہ سٹھ مطلب ایک سو ایک کلومیٹر سفر ہم نے کر لیا ہے ایک سو ایک ٹھیک ہے اللو جی مسوطے آگیا ہے دیکھتے کیا آل سامہ اور فیٹ فارڈ ہے کتھے رہ گیا یہ لیٹ ہوگی ہے آج یہ رکھی بہت بار سے آج یہ لیٹ ہوگی ناشتے کیلئے ہم یہاں پہ آئیں ہیں مکہدہ ہوتل بہت مشہور ہے سائی وال کا ہوتل اور بہت زیادہ راش ہوتا ہے چھوٹا سا لیکن بہت زیادہ بی اے پی قسم کا اسم یہاں پہ ناشتہ ہوتا ہے تو ناشتہ ہم یہاں سے کریں گے پھر آگے دیکھتے ہیں کدھر جانا ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کدھر جانا ہے ناشتہ ہمارا آنے والے پھر ناشتہ کریں گے یہ ماں کھے دا خلقہ یہ دی ہسٹری ہی ہے ساڑھے دادا جی گیرے سی اللہ جنہ نصیب کرے وہ بھی یہ بڑے شکین ہے ماں کھے دیکھتے ہیں اللہ 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 عنہ ناشتہ آگیا ہے اور اب سائی وال میں انپری تک کا ویلوگ بھی ختم ہوا بہتہ ماں کھے ٹھے دھی تھے ٹھے دیکھتے ہی رو класс بہتہ ٹھے جمال ٹھے دیتہ ٹھے دیکھے دیتہ